اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبر کے بارے میں پڑھا تھا اور آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے رمضان شہر القرآن یعنی کہ رمضان قرآن کا مہینہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے اتارا اور اس کے نزول کے لئے رمضان کے بابرکت مہینے کی بابرکت رات کا انتخاب فرمایا جیسے سورہ الدخان کی آیت بطری میں آتا ہے بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے ایک اور جگہ آتا ہے سور البقرہ کی آیت بر ونیٹی فائیو میں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لئے ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راز دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ قرآن کے بارے میں بسیکلی بتایا گیا ہے کہ یہ انسانوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے اور یہ واضح تعلیمات پر مشتمل ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر دو ایسی آیات ہمارے سامنے آئی ہیں جنہوں نے ہمیں رمضان میں قرآن کی جو فضیرت ہے اس کو واضح کیا ہے قرآن بسیکلی ایسی بک ہے ایسی کتاب ہے جو صحیح اور غلط میں فرق انسان کو سکھاتی ہے ٹھیک ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے ہم اپنی اقلی دلیل سے اس چیز کو نہیں سیکھ سکتے یہ بات واضح کر دی ہے قرآن باقی اس آیت میں صحیح بکر میں کیا ہے کہ یہ حق و باطل کو کھول کر رکھ دینے والی جو ہے کتاب ہے اقلی طور پر ہم فیصلے نہیں کر سکتے جب تک ہم قرآن اور سنت سے رجوع نہ کریں نیکس چیزی کے رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائی علیہ وسلم کو قرآن سناتے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور رمضان میں ہر رات جبرائی علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے ایک اور حدیث لے لیتے ہیں اور پھر میں ان دونوں حدیثوں کو اکٹھا واضح کروں گی ایک اور حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائی علیہ وسلم کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے ہیں اور وفات سے پہلے آخرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار سنایا ٹھیک ہے ان مذکورہ حدیثیں ہمیں رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی تعلق کا پتا چلتا ہے اس لئے ہمیں بھی اس بابرکت ماہ میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مدد ازال طریقوں سے قائم کرنا چاہیے اچھا کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ بات پہلے بھی پوچھئی تھی کچھ ٹائم پہلے اور کچھ نے ابھی ریسل میں پوچھئی ہے کہ دورہ قرآن کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کی گئی بک ہے آخری کتاب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوئی ٹھیک ہے قرآن کے بارے میں آپ کو پتا ہے یہ حقوب عدل کا فرق کر دینے والی ہے یہ واضح تعلیمات پر مشتب ہے اس کے ذریعے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں تو دورہ کا مطلب ہے پورے قرآن کا دورہ مطلب ایک دفعہ قرآن کی دہرائی گزرنا اس چیز سے اس کو کہا جاتا ہے دورہ قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کیا کرتے تھے یعنی کہ ان کو اپنا قرآن سناتے تھے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ وسلم کو اپنا قرآن سناتے تھے ہر سال رمضان میں وہ ایک دفعہ سناتے لیکن جو ان کی زندگی کا آخر سال کا رمضان تھا اس میں انہوں نے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ وسلم کو دو دفعہ قرآن سنایا تو اسی طرح رمضان شروع ہوتے ہی ہر جگہ آپ کو فلائر پانفلیٹ پوسٹرز نظرانہ شروع ہو جاتے ہیں دورہ قرآن اس جگہ پہ ہے یہ ٹائمنگ ہے اس ٹائمنگ اس میں کیا کروایا جاتا ہے اب دورہ قرآن مطلب کیسے ہوتا ہے روس کا ایک پارہ جتنا بھی کسی کی کیپیبیلٹی ہو ایک پارہ یا ڈیڑھ پارہ یا دو پارہ اس کی کہلے کہ جو اس کا مین ایک فہم ہوتا ہے ایک آیت کا اس کی دورہ ہی ہوتی ہے تاکہ ہم ایک دفعہ پورے رمضان میں قرآن کے ترجمہ سے گزر سکیں تو دورہ قرآن میں کروایا کہا جاتا ہے جیسے فور ایزمپل اگر میں آپ کو ایک آیت کا دورہ قرآن کر کے بتاؤں تو وہ کیسے کیا جائے گا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لئے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو رہ راست دکھانے والی اور حق و بادل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے رمضان اسلامی مہینے میں سے ایک مہینے کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کی میں نے رمضان کے بارے میں بتایا پھر میں نے یہ بتایا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم قرآن سے ہی قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایک واضح کتاب ہے ہدایت پر مبنی ہے حق و بادل کو فرق کر دینے والی ہے یعنی کہ پوری آیت صرف آیت جب شروع کیا جائے گا دورہ قرآن تب ایک پہلی آیت کا کچھ حصہ پڑھ دیا جائے گا اور اس کے بعد آیات نہیں پڑھ جاتی ان کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے ترجمہ پڑھنے کے بعد ایک پوری آیت کا جیسے میں نے آپ کو رمضان کے بارے میں بتایا پھر میں نے آپ کو قرآن کے بارے میں بتایا تو اس طریقے سے اس کی مین مین ہیڈنگز ہوتی ہیں اس کی تفصیلات بتائی جاتی ہیں ادروائز باقی سارا پیراگراف جو ہے یا سارا جو بامحاورہ ترجمہ وہ پڑھا جاتا ہے اس طریقے سے اب دورہ قرآن جو ہے وہ کروائے جاتا ہے اور بعض جگہوں پیسے ہی ہے اور تراوی میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ تراوی میں ہم جو ہے کسی کا جب امام جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں پورا پارا ہم ان کا پورا پارا مطلب پورا پارا ہی پڑھا ہی پڑھا جاتا ہے موسلی مساجد میں ہم سن رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے تراوی میں بھی دورہ قرآن ہو رہا ہوتا ہے اور جس طریقے سے ہم بامحاورہ ترجمہ یا لفظی ترجمہ یا translation اس طریقے کے بھی دورہ قرآن ہو رہے ہوتے ہیں سمپل اس دیٹ ایک پڑے گا اور باقی سب سامے سنیں گے سمپل ڈیفنیشن یہی ہے کہ دور کرنا ہے ایک پڑے گا اور باقی سب اس کا سنیں گے کوئی مسٹیک ہوگی تو وہ بتائیں گے جس طریقے سے بھی ہوگا تو اس کو کہتے ہیں جی دورہ قرآن دورہ کیا جاتا ہے قرآن کا رمضان میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہی دورہ قرآن کیا کرتے تھے کلیر ہو گئی بات اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس تلاوت قرآن مجید قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس لئے اس کے مطل یعنی کہ ٹیکسٹ کی عربی میں تلاوت باعث سواب ہے ہر حرف پر دس نیکیوں کا وعدہ ہے اگر ہم عام لیز میں پڑھتے ہیں تو ہر حرف پر دس نیکیوں کا سواب ہے اور حرف علیف لام میم علیف الگ ہے لام الگ ہے اور میم الگ حرف ہے یہ تری حرف ہیں تری لیٹرز ہیں یعنی کہ ہر لیٹر پر دس نیکی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے والوں کو ایسی کامیاب تجارت کی خوشخبری دی ہے جس میں کسی قسم کا گھاٹا نہیں فرمایا اصور فاطر کی آیت نمبر ٢٩ی نائن میں جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے ان میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں لیکن وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا لہٰذا اس ماہ میں دوسرے دنوں کی نسبت تلاوت یا قرآنیں قرآن میں زیادہ وقت لگانا چاہیے ٹھیک ہے جب ہم رمضان میں قرآن کے تلاوت کرتے ہیں تو سواب ستر گناہ سے زیادہ ہو جاتا ہے عام روٹین میں ایک لیٹر پر دس نے کیا لیکن رمضان میں ستر گناہ سے زیادہ کتنا زیادہ وہ نہیں پتا ٹھیک ہے قیام اللیل میں تلاوت یا قرآن تلاوت یا قرآن کہ ہم تراوی میں قرآن پڑھیں یہ دیکھ لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لئے سفارش کریں گے ٹھیک ہے دو چیزیں بندے کے لئے سفارش کریں گی کون کون سی روزہ اور قرآن روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا یعنی کہ قیام کے لئے جب ہم قیام کرتے ہیں تو وہ رات کے وقت ہوتا ہے ٹھیک ہے لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما چنانچہ دونوں کے سفارش قبول کی جائے گی اسی طرح عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے قرآن بجیر بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب علیہ وسلم کو قرآن سناتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی تین راتوں میں طویل قرآن کے ساتھ تراوی کی جمعات کروائی ٹھیک ہے یہ ہم تراوی والے پوشن میں پڑھیں گے کہ جو آخری عشرے کی تین ایسی راتیں تھیں جس میں طویل قرآن ہوئی تھی جو پیچھے مقتدی کھڑے تھے ان کو لگا کہ شاید سہری کا بھی وقت نکل جائے گا اتنی لمبی قرآن ہوئی تھی تراوی کی اور رات کو قرآن پڑھنا زیادہ افضل ہے اور دن میں پڑھیں رات کو پڑھیں ٹھیک ہے لیکن ایک افضل ٹائم جو ہے وہ بتایا گیا ہے نیکس ٹائجی حفظ قرآن قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کے علاوہ اس حسین میں محفوظ کرنا بھی سعادت کی بات ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحبہ قرآن سے روزے قیامت کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور آہستہ ایسا تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی ظاہر ہے ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو یعنی کہ جس لئے حفظ کیا ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیریاں چڑھتا جا جہاں تک اس کو آیتیں یاد ہوں گی وہاں تک وہ رک جائے گا تو جتنی بھی ہم صورتیں حفظ کر رہے ہیں یہ سوچ کے حفظ کریں کہ جتنی آیت میں پڑھتی جاؤں گی اتنی جنت کے درجے اوپر چڑھتی جاؤں گی اس کے بعد یہ تدبر القرآن تدبر کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنا بھی بہت عجل کا سبب ہے اس لئے قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کیا جائے تاکہ کتاب ہدایت سے عملی رہنمائی بھی حاصل ہو سکے کیونکہ یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لئے اتالی گئی ہے نہ کہ غیلاف میں بند کر کے کسی شلف پر رکھنے کے لئے بھی جی گئی ہے یہ بات آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے کہ کیا ہمارے گھروں میں قرآن بند دونی پڑے عرصے سے اشارت باری تعالی ہے سورہ سات کی آیت تبار ٹونڈی نائن میں یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور اکلمان نصیحت حاصل کریں گے نصیحت کون حاصل کرتا ہے جس کے اندر اقل ہوتی ہے اگر قرآن میں آیا ہے کہ اگر ہم دو طرح کی آیات ہوتی ہیں قرآن میں ایک کونی اور ایک ہوتی ہے کونی ہے اور دوسری ہے قرآن آیتیں کونی ہوتی ہیں جو کائنات سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور دوسری کا میرے میرے مائنس اس کا نیم سکپ ہو گیا دو طرح کی آیات پر مبنی ہے قرآن ایک کونی ہے اور دوسرا ہے جی مطلب اردو میں بتا دیتی ہے ابھی عربی کے نیمز جو ہے نا زرش کو یاد ہے جسٹ ون سیکنڈ جی زرش آپ آئی کون کر کے بتائیے آپی ایک کونی اور ایک شرائی ایک شرائی ٹھیک ہوئے جزاک اللہ خیلن کسیر جی دو طرح کی آیات ہوتی ہیں قرآن پاک میں ایک کونی جس میں کائنات کے بارے میں ذکر ہوتا ہے اور ایک شرائی جس میں شریعت ہے جس میں احتمال ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں کونی آیات کی جس میں کائنات کے بارے میں ذکر ہے تو جس میں بات کی گئی ہے کہ ہم نے آسمان کو بنایا ہم نے زمین کو بنایا تو اگر ہم دیکھیں کہ اس آسمان جو ہے وہ سات دنوں میں زمین آسمان سات جو آسمان ہے وہ سات آسمان ہے اوپر ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس پہ اگر ہم بیٹھ کے غور و فکر کرنا شروع کر دیں کہ اچھا ایک آسمان کے اوپر ایک اور آسمان ہے کیا وہ اس جیسا ہوگا یعنی کہ اس بارے میں ایک چیز ایک طریقے سے سوچنا آسمان کی چیزوں میں غور و فکر کرنا جیسے جب تفسیر پڑھیں گے آپ آسمان اور زمینوں کے بارے میں کہ آسمان without any pillars کوئی پلر نہیں اللہ تعالیٰ نے کھڑے کیے جس کے اوپر آسمان کھڑا لیکن وہ آکے ہمارے اوپر گرتا تو نہیں ہے نا جب تک اللہ چاہے کسی پلر کا سارہ نہیں اور اگر پلرز ہیں بھی وہ ہمیں نظر نہیں آتے پھر اس آسمان کو خوبصورت بنایا اللہ تعالیٰ نے اس میں چاند ستارے لگائے پھر اس آسمان کو ایک اور چیزے خوبصورت بنایا کہ ہم جب بھی پریشان ہوتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے اللہ نے آسمان کے اندر ایک سکون رکھا ہے بارش کے اندر سکون ہے زمین کے اندر سکون ہے جب مٹی کو ہم ہاتھ سے اس طرح لہرارے ہوتے ہیں اور انگلیوں پھیرے ہوتے ہیں تب ہمیں سکون ملتا ہے کوئی بیج بوتے ہیں تب ہمیں سکون ملتا ہے کیوں کہ کونی چیزے سے سکون کیوں ملتا ہے کیونکہ اس میں اللہ نے سکون رکھا ہے اس کو کہتے ہیں غور و فکر کہ وہ بیج جو کسی کام کا نظر نہیں گا تھا لیکن وہ زمین میں جاتے ہیں وہ پھوٹ کے اور ایک پودا بن گیا پھر اس کے بعد درخت بن گیا پھر اس درخت کے اوپر پھل لگ گئے اور درخت کا پتہ اگر توڑ کے کھائیں گے ٹہنی توڑ کے کھائیں اتنی کڑوی لیکن فروٹ اس کا اتنا میٹھا فروٹ اندر سے میٹھا باہر سے چھلکا کڑوا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے غور و فکر کہ انسان کسی چیز کی سوچ میں بڑھ جائیں کہ اللہ نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے اور میں صبح اور شام اس میں صرف گناہ کرتی ہوں ٹھیک ہے تو غور و فکر کرنا کس کا کام ہے اقل مند لوگوں کا کیونکہ اقل مندی ہوتے ہیں جو نصیحت پر کرتے ہیں اس کے بعد ہے تعلیم القرآن انفراد تلاوت و تدبر کے علاوہ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر قرآن مجید کا دلس و تدریس بہت سی رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتا ہے حضرت ابو حرارہ ظلالہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکھٹے ہوں وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں ان پر اطمئنان نازل ہوتا ہے رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے فرشتے ان کے گرد گھیرہ ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو ان کے پاس موجود ہیں یہ کون لوگ ہیں کہیں ہم تو نہیں ہم کیسے ہو سکتے ہم تو زو میٹنگ پہ ہیں اور ہم تو ورس اپ کال پہ ہیں یا ہم تو یوٹیوب پہ ہیں ہم کیسے ہو سکتے ہیں ہم کیوں نہیں ہو سکتے اس وقت کیا چیز بتائی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں ہم اس وقت اکٹھے ہیں ہم چاہے ایک گھر میں اکٹھے لیکن ہم ایک مجلس میں اکٹھے ہیں ہم اللہ کے کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس کو پڑھا رہے ہیں اس کے بعد ملے گا کیا نمبر ون اتمنان سکون نمبر دو رحمت نمبر تین فرشتے ان کے گرد گھیلہ مطلب سوچیں یہ بات جب ہم ریڈی ہوتے ہیں وضو کرتے ہیں ڈوبٹا لیتے ہیں سر پہ اپنی زوم میٹنگ آن کرتے ہیں وٹس ایپ کال پہ آتے ہیں ہم سکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت فرشتے ہمارے ارد گرد ہمیں گیرہ ڈالا ہوتا ہے بلکل ارد گرد ہمیں ڈھانپا ہوتا ہے ہمیں اپنی حفاظت میں لیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہوتے ہیں کہ اس وقت آن لائن کے اتنا سسٹم نہیں تھا ہم سب اکٹھے ہوتے تھے جمع ہوتے تھے لیکن آن لائن کے بعد سوکتے بہت زیادہ ہو گئی کہ ہم ڈیفرنٹ علاقوں میں بیٹھ کر بھی ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جماعت ہمیشہ تھوڑی ہی رہے گی اور تھوڑی جماعت ہمیشہ بڑی جماعت پہ غلبہ پاتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کرنے کے کیا کام ہے رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت قصرت سے کریں کم از کم ایک قرآن مجید خود پڑھ کر مکمل کریں ٹھیک ہے ٹارگٹ بنا لیں اپنا ٹوڈو لیسٹ پہ میں نے یہ بات ڈالی ہوئی ہے قرآن مجید کی تلاوت ریڈلی کی جو چیک لیسٹ میں نے سینڈ کی تھی قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کرنے کی کوشش کریں اگر آپ حافظ ہیں تو بقاعدہ دورائی کا احتمام کریں جیسے کہ ہم کچھ صورت حفظ کر رہے ہیں انشاءاللہ طرح آپ نے رمضان میں اس کی دورائی بھی کرنی ہے تراوی میں مکمل قرآن سننے کا احتمام کریں کیسے سن سکتے ہیں مکمل قرآن دورہ قرآن کی کلاسز اٹینڈ کر کے یا دورہ قرآن کروا کے اور دوسری کون چیزیں تراوی میں قرآن مجید کو سمجھنے اور ترجمہ جاننے کے لئے دورہ قرآن مجید کی کسی مجلس میں شرکت کریں یا گھر بیٹھیں آن لائن سنیں اپنے اہل و عیال اور دوستوں کو بھی قرآن پڑھنے کی طرف متوجہ کریں تلاوت اور درجمہ قرآن پر مبنی کیسے اور سی ڈی خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنوائیں یہ تھوڑی سی ٹائم پہلے کی بک ہے جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ آئی تنگ سی ڈیز تو ابھی بھی اویلیبل ہیں بات کیسٹیں ابھی اویلیبل نہیں ہیں یہ آئی تنگ 2015 یا سولہ کی بکس ہے یا اسم پیشے کی بکس ہے جب کیسٹیں جو تھی وہ اویلیبل ہوگی تھی چلنجی اس کے بعد لاسٹ ہمارے پاس بلوک میں کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں سوریونس کی آئیت نبر 58 ہے کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں آپ لوگ نے اکثر شورٹس ویڈیو میں یہ آیت سنی ہوگی فَلْ يَفْرَحُوا خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ کہ تم جو جمع کر رہے ہو قرآن اس سے کہیں بہتر ہے ہم کیا جمع کر رہے ہیں ہم دنیا دنیا کی چیزیں گروسری دیکھ لیں وہ بھی ہم جمع کرتے ہیں اس کے علاوہ فرنیچر کوئی بھی گھر کا سمان کوئی بھی کروکری کچھ بھی ہم جمع کرتے ہیں ہم ہر چیز جمع کرتے ہیں ہم پیسہ جمع کرتے ہیں ہم صرف جمع کرنے پر لگے ہوئے ہیں ابھی سوچا اس پارے میں ایک ورڈ کو پکڑ لیجئے صرف ایک ورڈ کو یجمعون وَخَيْرُون مِمَّا يَجْمَعُونَ اب لسٹ بنایا میں کیا کیا جمع کر رہی ہوں اچھے چھے جھولری جھمکے رنگز بروچز یا بیگز یا اچھے ڈریسز یا اچھے جوتے برینڈڈ جوتے میں یہ جمع کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ کوئی بری چیز تو میں اس کو برا نہیں کہہ رہی ٹھیک ہے مطلب لسٹ بنانی ہے ابھی کہ میں کیا کیا چیزیں جمع کرتی ہوں اس کے بعد اور میں کیا جمع کرتی ہوں میں اگر میں نے ایک ٹائم پر کھانا کھایا تو میں اپنا اگلی ٹائم کا کھانا الگ نکال کے اس کو چھپا کے میں کہیں اس کو جمع کر لیتی ہوں یہ بھی جمع کر لیا پھر میں کیا جمع کرتی ہوں میں جھوٹ بول کے گناہ جمع کر رہی ہوں پھر میں غیبت کر کے گناہ جمع کر رہی ہوں چگلی کر کے گناہ جمع کر رہی ہوں بدگمانی کر کے گناہ جمع کر رہی ہوں نافرمانی کر کے گناہ جمع کر رہی ہوں لغو چیزوں میں ڈل کے اپنا وقت زائع کر کے کچھ نہیں حاصل ہو رہا میں مطلب جو چیزیں میں جمع کر رہی ہوں اس کی لسٹ بنائے اور اچھی چیزوں میں کیا آ سکتا ہے اگر ہم قرآن کے طالب علم ہیں تو ہم کیا جمع کرتے ہیں سواب قرآن کا علم اقل نصیحت اللہ کی خوشودی اللہ کی محبت اللہ کی کلوس ہوتے ہیں پھر ہمارے جمع ہونے کی لسٹیں اور ہو جاتی ہیں اس میں اور پوائنٹس ایڈ ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر فرقان ہونا چاہیے حق و باطل کا قرآن پڑھیں گے تب اندر وہ فرقان آئے گا کہ آیا میں کیا جمع کر رہی ہوں کیا میں قرآن اور حدیث کا علم اپنے سینے میں جمع کر رہی ہوں جس کے بعد مجھے حق اور باطل کا فرق کرنا آ جائے صحیح اور غلط کا فرق کرنا آ جائے ٹھیک ہو گیا بعض دفعہ ہم خود جھوٹ غیبت چگلی سے تو بچ جاتے ہیں لیکن اگر کوئی کر رہا ہوں ہم اس کو نہیں روکتے کیونکہ ہم بڑا مزا تھا کیونکہ گناہ میں لذت ہے نا لیکن فرضی طور پر وقتی طور پر ہم کسی کو ملہ نہیں کرتے تو آیا بھی یہی ہے کہ اگر کچھ جگلی کر بھی رہا ہے تب بھی ہم اس میں اتنا ہی شامل ہیں کرنے والے اگر ہم سن رہے ہیں ہم اس میں اتنا ہی شامل ہیں جتنا کرنے والا شامل ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ نے اپنی لسٹے بنانی ہے آج اگر آپ لوگ بکھانا بھی چاہے میرے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہے کہ آپ لوگ کیا جمع کر رہے ہیں پورا دن صبح سے لے کے شام تک تو شیئر کر سکتے ہیں میں نے آپ کو اپنی میں شیئر کر دی ہیں کہ پہلے میں کیا جمع کرتی تھی اور اب میں کچھ چیزوں کی دھوڑ میں لگی ہوئی ہوتی ہوں تو ہم کسی ہم دنیا میں تو چاہے اپنی کوئیکشن کر جائیں دوسرے کے ساتھ بات شیئر کر کے لیکن اگر آخرت میں پہنچ گئے اور ہمیں جب یہ معلوم ہوا کہ ہم نے صرف خسارہ اٹھایا اور ہم نے کچھ جو ہے وہ صرف شرم و شرمی میں کسی کو پتا نہ چل جائے مجھے شرمندگی سامنا کرنا پڑے گا ان سب چیزوں میں اگر پڑے رہ گئے تو آخرت کی شرمندگی جو وہ تو اٹھا ہی نہیں سکتے تو آج چونکہ ہم اپنی اصلاح کے لئے کیوں نہ ہم حمد کر کے دو بول بول لیں دو بول جو ہے وہ بول کے اپنی اصلاح کر لیں ہم نصیحت قبول کر لیں قرآن سے حدیث سے ٹھیک ہے جی تو آج جو تھا ہم نے تدبر کرنا سیکھا ہے کہ اگر ایک آیت کا کوئی پورشن ہے اس میں ہم کتنی چیزیں جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اچھا میں کہاں پہ فال کرتی ہوں چلیں جی پچھلے لیسن آپ لوگوں کے آ گئے تھے لیکن کافی لیٹ آئے کچھ لوگوں کے اب میں شام تک ہی سن کے آپ کو فیڈبیک دوں گی آج کی صورت بھی آپ لوگ حفظ کر لیجئے میرے ساتھ تاکہ میں پھر اکٹھا ہی آپ لوگوں کو لیسن کا فیڈبیک دوں چلیں جی آج مائی کون کریں گی ہنا ورس اپ کال سے جی ورحمت اللہ وبرکاتہ چلیں جی باقی سب اپنی جگہ پہ پڑھیں گے اور ہنا میرے ساتھ پڑھیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوها الكافرون قل یا ایوها الكافرون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون جی آیتا مرسی پہ نا جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آبدم ما عبدتم آبیدو نہ نہیں اور یہاں پہ سب کے لیے ہے کہ آیت نمبر فور میں والا آنا الیف کے اوپر جو صفر ہے وہ الیف سائلنٹ ہے آنا پڑا جائے گا یہ آنا نہیں پڑا جائے گا ٹھیک ہے یہ الیف سائلنٹ ہے یہاں پہ الیف مدہ کا رول نہیں اپلائے ہوگا ٹھیک ہے آیت نمبر فائز و لائ ام تم عابدون ما اعبد و لائ ام تم عابدون ما اعبد ٹھیک ہے کیوں کو کوئی نہیں کوئی نہیں ٹھیک ہے کیوں ٹھیک ہے لَكُمْ وَلِيَ دِن لَكُمْ دِنُوكُمْ وَلِيَ دِن ٹھیک ہوگا جی بارک اللہ فیکم چلے جی اس کے بعد آپ لوگوں میں سے اگر کسی کا سوال ہے تو وہ مائی کون کر کے اپنا سوال پوچھ لیجیے جی اقصہ اجاز آپ کا ہیڈ ریز ہے آپ نے کوئی سوال پوچھنے نہیں میں دعا پڑھنے کے لئے کہہ رہی تھی آپ کے ساتھ پڑھنے کے لئے پیسے کونسی والی دعا پڑھنی ہے اقصہ آپ نے فراہمی فلم پر دھوڑی لیٹ جوائن کی ہے اچھا سورت پڑھنی تھی کل مجھے یاد کروئے گا کل میں آپ کمائی کون کے بعد ہوں گی آپ میں ساتھ کل پڑھ لیجیے اچھا ایک چیز ہے کہ میں نے کچھ کتابوں میں پڑھا رہا ہے کہ ہم لوگ سہری کی دعا پڑھتے ہیں وابی سوالوں میں غد نویتو زائف جو وابی سوالوں میں غد نویتو جو بچبر میں ہم نے سیکھی ہوئی ہے اس کا کسی بھی قسم کی کوئی حدیث سے تعلق نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی روزہ شروع کرنے سے پہلے کوئی دعا نہیں پڑھی کوئی حدیث ابھی تک ایسی نہیں پہنچی کیسے بنی ہے یہ دعا مجھے تو اب اس کا آئیڈیا نہیں ہے بیسیکلی میں یہ بتا سکتی ہوں کہ چاہے نماز شروع کرنی ہو اس سے پہلے بھی جو ہم نے بچبر میں ایک نیعت سکھی تھی کہ چار رکت نماز یا دو رکت نماز فرض قبلے کی طرف مو کر کے مطلب یہ پوری بات مجھے بھی بچبر میں یہ سکھائی گئی تھی کہ اس طریقے سے پورا پڑھنا ہے کہ دو رکت نماز قبلے کی طرف مو کر کے اور ایسے دو تیروں چیز تھی اب مجھے بھول گئی ہیں اور پھر اللہ اوپر کرنی ہے اور پھر رمضان میں بھی یہ سکھا تھا کہ جی روزے رکھنے سے پہلے بابی سومی غد دنوائی تو پڑھ لی ہے تو روزہ ہوگا نہیں جس نے پڑھی تو روزہ نہیں یہ چیز تھی کے دعا پڑھنی ہے تو دونوں چیزیں ان کے بارے میں ایک حدیث میں ملتی ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے یا کوئی بھی کام یا روزہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے نیت کا جائزہ لینا ضروری ہے صرف دل میں اور نیت جو ہے وہ دل کا نام ہے صرف دل میں یہ بات سوچنا کہ اس وقت میں دو رکت جو ہے وہ فرض پڑھ رہی ہوں یا دو رکت سنت پڑھ رہی ہوں صرف دل میں نیت ہے دل کا ارادہ صرف دل میں اس کا ارادہ کرنا ہے اسی طرح اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھنے سے پہلے سیری کی اسی وقت پتا تو چل رہا تھا کہ روزہ ہے لیکن صرف دل میں نیت کر لینا ہے کہ آج میرا روزہ مطلب ایسے اپنے آپ کو ایک ریکال دیتینا ہے کہ آج میرا روزہ ہے یا نیت کر لینا ارادہ چھیک ہے مطلب یہی مجھے ایزی ورڈز آتے ہیں اس کے بارے میں تو صرف روزہ سے پہلے یا نماز سے پہلے یا کسی بھی کام سے پہلے معنی رکھتی ہے نیت جیسے اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں ڈائیووس کی بات کریں اگر ایک ہزبن اپنی بیوی کو ڈائیووس دے دیتا ہے لیکن اگر بیوی وہاں پہ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اور جب وہ بیوی سامنے آتی ہے مطلب اس نے جسی کے سامنے اس طرح مزاکتن کہہ دیا سوری ایک منٹ چلے ہم نے ایسے مزاکتن کہہ دیا اس طرح سے کوئی ڈائیووس کی بات یا ڈائیووس پہ کوئی مزاک کر دیا لیکن جب وائف سامنے آئی یا مزاک بھی نہ کیا دے بھی دی لیکن جب وائف سامنے آئی تو نیت جو تھی ہم نے کہہ دیا کہ نہیں میں تو ڈیووس نہیں دی میں تو ایسی بلکل قائبل بات ہے تو نہیں جب نیت کر لی ڈائیووس کی پھر اس پہ بول بھی دیا تو پھر وہ واقعہ ہو گئی ہر کام سے پہلے نیت میٹر کرتی ہے یہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہم نے کوئی برائی بھی کرنی ہے ہم اس سے پہلے بھی نیت کرتے ہیں پہلے پورا مائن مائپ بناتے ہیں پہلے ارادہ کرتے ہیں اسی طرح روزہ بھی نیت کا نام ہے نماز بھی نیت کا نام ہے ہر عمل جو ہے وہ نیت کا نام ہے کسی قسم کا کوئی بھی اس طریقے سے نہیں ہے افت کے کیا معنی ہے کل کی دعا میں اللہمہ انیسالکو الحدہ والعفافا اللہمہ انیسالکو الحدہ والتقا والعفافا والغینہ افت کہتے ہیں صحت مندی کو ٹھیک ہے اور جس میں تندرستی عافنی سے یہ ورڈ نکلا ہے جیسے ہم دعو برے اللہمہ عافنی فی بادانی عفت اس میں تندرستی یا ہیلتھ اس طریقے کی چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے کیا مجھے ایکچیلس کا یہ تھا بھی شاید پاک دامنی تقویٰ کے ساتھ ہے جی جی بلکل جی بلکل عفت کا یہ بھی معنی ہے پاک دامنی بھی ہے اس کا اور یہ میں نے بلکل مجھے یاد بھی ہے پاک دامنی ہیلتھ یہ سب جیزیں اس میں آتی ہیں ٹھیک ہے میرے خیال میں کنوں نے پوچھا تھا ان کا نام ہینا فرا ہینا فرا با جی اس میں پاک دامنی بھی آئے گا اس میں ہیلتھ اس طریقے کی چیزیں بٹ فرسٹ جو انہوں نے ہینا نے بتایا ہے نا وہ پہلا جو اس کا معنی ہے وہ پاک دامنی ہی ہے ٹھیک ہے میری نظروں سے وہ ورڈ سکپ ہو گیا تھا آفانی کے طرف میں نے اس کا اشارہ کر دیا چلیں جی اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی قسچن ہے جی اسلام علیکم جی والیکلس سلام جی آج میں یہ بہت اچھا لگا ہے جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں تصدقی ملتے ہیں اور ہمیں زر زر زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس سے اتنا اچھا لگ رہے ہمیں ایسی لگ رہے سکول کا زمانہ جاہ دارا جب پر تیکھ ہوتے ہیں تو اس میں مسٹیک ہوتے ہیں کہ نمبر کنساں کہیں کہیں ہمیں مارس ملتے ہیں بلکل اور زیادہ ہو جاتے ہیں اور آج میں جی اسے لگ رہے ہیں کہ جیسے جو ہمیں تم دوران میں میں دوران ہمیں سکتے ہیں آرحام بلی اللہ تو آج میں بلکل بھی فیلنگ ہو گیا ہمیں حسوس کر رہی ہوں کہ جیسے ہر ورس میں مجھے سکتر ترختر کی طرح اچھا لگ رہا ہے بلکل 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 میں ایسی اتنا اچھا لگ رہا ہے میں نے بہت سے ایسے کام تھے جو میں نے یہ سوچا ہے کہ کیوں نہ میں رمضان سے پہلے کچھ لیسن ریکارڈ کر کے رکھ لوں رمضان میں بولانے جگہ پھر مجھے اچانک یاد آئے اوہو اس وقت تو ستر نیکیاں ہو جائیں گی قرآن پہ تو میں تب ریکارڈنگ کر لوں گی تو یہ واقعی خوشی ہوتی ہے کہ ایک لیڈر پہ ستر نیکیاں ملنی ہے تو انسان کہتا ہے کہ چلو اب زیادہ زیادہ صرف قرآن پڑھنا ہے یہ واقعی کہ نا ایسے جیسے کہ نا اب جیسے ہم رمضان کل ہی ہے جیسے کل کل روزہ ہے اور اب جب پہلا روزہ ہوگا تب ہم اتنے انشاءاللہ انشاءاللہ اتنے انرجیٹک ہوں گے ہم نے پوری تیاری کی ہمیں پتا ہے کہ چاند نظر ہے جلدی سے جا کے پہلے چھت پہ یا سیند میں چاند دیکھنا ہے چاند دیکھنا ہے دعا پڑھنی ہے پھر ہمیں اب ایک ایک چیز پلان ہے ہمیں پتا ہے کہ اچھا پہلے روزے پہ میرے یہ چیک لسٹ میرے یہ کام ہے مطلب وہ ٹینشنز وہ جو تھی نا ابھی مجھے بھی جب رجب سٹارٹ ہوا تھا تو مجھے ایک ٹینشن واقعی ہوئی تھی کہ اوہ ابھی تو روزہ آنے ابھی تو سہری افتاری وہ ٹینشن لیکن اب پتہ نہیں کیوں کچھ دنوں اور جب سے یہ مطلب سپیشلی جب سے اور یہ جب شبان کا چاند میں نے دیکھا میں ساکھل اپر گئی ہو دیکھا پھر وہ دعا پڑھی ایک دعا پڑھی ایک دعا پڑھی ایسے میں پڑھتی تھی مجھے یاد نہیں تھی اور اب مجھے لئے ماشاءاللہ الحمدللہ یاد ہوگی الحمدللہ میں نے پڑھی مجھے اتنا اچھا فیل ہوا کی چاند میں نے پورا نظر آیا اور میں نے دیکھا نماز کے پر پورا میں اپر کی رمضان کے ہمیں خوشخبری ملی گئے بلکل بلکل ایسی ہی فیلنگ مجھے بھی ایسی فیلنگ چاہے میں پڑھا رہی ہوں لیکن میں مطلب میں کوشش کرتی ہوں کہ پڑھنے کے بعد میں خود بھی اپنا لیسنس سنوں کہ اچھا میں یہ پڑھایا یہ پڑھایا وہ فیلنگ واقعی جیسے خوشبو آ رہی ہو رمضان کی فیل ہوتا ہے ایسی ہے ایسی ہے میم نے اکسان جی اکسان میم یہ شبان کا چاند مبارک کہنا یہ کی کہ نہیں جمعہ مبارک کہنا شبان کا چاند مبارک کہنا رمضان کی مبارک بات دینا یا رمضان کے ساتھ کریم کبھی یوز کرنا یہ چیزیں درست نہیں ہیں ٹھیک ہے مطلب درست کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو رسول اللہ نے کیا اسے تھے نے کبھی جمعہ مبارک نہیں کہا مطلب اس طریقے مبارک بات نہیں ہاں عید پہ جب ملاقات ہوتی تھی ہم انشاءاللہ عید کے بار میں ہی پڑھیں گے ابھی تک تو رمضان ہے کہ ہم عید پہ پڑھ چکے ہوں گے ٹھیک ہے تو جب رسول اللہ سلام جو تھے صحابہ اکرام کے ساتھ جیسے یہ سب ملتے تھے عید پہ دوسرے کے گلے تو کہتے تھے تقبل اللہ منہ و منکم تقبل اللہ منہ و منکم یعنی کہ جو ہم نے رمضان میں کیا تقبل اللہ قبول کرے منہ مجھ سے و منکم اور تم سے ایک دوسرے سے ملتے ہوئے یہ کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں عید مبارک خیر مبارک بھئی ہمیں تو کوئی اٹھ کے مل لی نہیں رہا عید مبارک مطلب بچپن سے آوازیں نکال نکال کہنا لیکن مجھے کبھی کسی نے یہ بات سکھائی تھی کہ تقبل اللہ منہ و منکم پڑھتے ہیں جب مجھے یہ چھوٹی سی دعا پتا چلی میں روئی بھی کہ مجھے کسی نے نہ سکھائی مطلب دکھ ہوتا ہے کہ زندگی کتنے سال گزرے اور پتا ہی نہ چلا تو جس طریقے سے عید مبارک کہنا ایسے کبھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال اور جب مبارک کے پوسٹیں نہیں کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ہم نے دین کو اپنے حساب سے ڈالا ہوا چلی میں رکھال میں زوم کی میٹنگ بلکل اینڈ پہ ہے آخری لیسٹ ون منٹ ہے ہم گلاس آف کر لیتے ہیں باقی سارے کوسٹنز اور باقی چیزیں انشاءاللہ کر لیں گے جی اللہ تعالی ہم سب کو دوسرے کے لئے صدقہ جاریہ بنائیں انشاءاللہ آمین چلے جی سبحانک اللہ وبحمدکا اشداللہ الا الا انتا استغفرکا واتبولیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ